موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں رائل نیوز اور میں ہوں احمد علی مہتر پلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور خبر شامل کرتے ہیں جیلم سے جہاں پر ڈی پی اور جیلم شاکر حسین کی ادایت پر سمائے دشمن ناصر کے خلاف گیرہ تنگ تھانا سیول لائن اور تھانا سوہارہ میں پولیس کی کامیاب کاروائیاں مزید تفصیل دیکھتے ہیں سید کوکر کباز کی اس ریپورٹ میں ڈی پی اور جیلم شاکر حسین کے ادایت پر زیلا جیلم پولیس کا جوائے پیشہ فیاد کا گرد گیرہ تنگ تھانا سیول لائن پولیس اور تھانا سوہار پولیس کی کامیاب کاروائی تفصیلات کے مطابق تھانا سیول لائن کے ایس ایچو امران بیگ ان کی ٹیم نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے کٹیگری بی کے دو مفرور اشتیاری گفتار کر لیا ہے ملزمان تین سال سے خیانت مجرمہ کے مقدمے میں مطلوب مفرور اشتیاری تھے ملزمان کو جدید تقنیقی ذراعہ سے پریس کر کے گفتار کیا گیا ملزمان میں رضوان صدیق اور شہزاد علی سکھنا کھاریاں زیلا گجواز شامل ہیں تھانا سواوا کے اس سے چو سب انسپیکٹر زہرودین بابر اور ان کی ٹیم نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش گفتار کر لیا ہے ملزمان میں جفر عباس والد غزہ عباس سکھنا سواوا سے ایک کلو تین سپچاس گرام چرس جبکہ ملزم تارک محمود والد محمد اکرم سکھنا سواوا سے ساٹھ لٹر شراب برامت کر کے علاقہ علاقہ مقدمات درج کر لیا ہے ڈی پی او جیلم نے اس سے چو تھا سیول آئین نے اس سے چو سواوا ان کی ٹیم کو کامیاب کاروائی کرنے پر شاباش دی سید کوقبہ عباس رائل نیو آپ کو بتائیں کہ جدہ میں مقیم پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے بھی یوم پاکستان خوب جوش و جذبے سے منایا ازادی تقریب میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے شرکت بھی کی پاکستان کرسچن ویلفیر سوسائٹی کے زیر احتمام یوم پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی جس کی صداد پاسٹر پرویز نے کی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاسٹر پرویز جون گلزار سیمیل گل اور کرن تاری کریمہ گلزار اور نصرین کے اثرت نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے لئے خوشی کا دن ہے آج کے دن کو ہم اپنی عید کی طرح مناتے ہیں ہمارے لئے یہ خوشی کی بات ہے ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک ازاد ملک میں اپنی ازادی کی ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے دعا گو بھی ہیں تقریب میں بچوں اور بڑوں نے سب نے مل کر ملی نغمے بھی گائے اور پاکستان زندہ باد پاک فاد زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور آخر میں سب نے مل کر ازادی کا کیک کاٹا اور بچوں میں تعایف بھی تقسیم کیے گئے افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو شیرگر سے جہاں پسند کی شادی کا انجام لڑکی کے والدین نے داماد کے گھر میں داخل ہو کر پیٹرل چھڑا کر گھر کو جلا کر راکھ کر دیا شیرگر کے نوائی گاؤں چاہ کلاسنا کے رہائشی میند کش محمد یوسف کے بیٹے عمر دراز کے ساتھ جواز سال لڑکی سادی اسلم نے گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی اور نکاح نامہ مقامی پولیس کو بجوا دیا جس کے رنج میں آ کر ملزیمان اسلم وغیر اپنے ساتھیوں کے حمرہ غیرت کے نام پر مخالفین کے گھر میں داخل ہو کر پیٹرول چھڑا کر آگ لگا گئے گھر میں پڑا لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا جس میں دو طولہ تلائی زیورات ڈیڑھ لاکھ روپے نکدی کے نوٹ بھی آگ لگنے سے جل گئے ملزیمان دہشت پھیلاتے ہوئے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے ملزیمان سوٹوں سے حملہ آور ہوئے خاتون سمیت اسی سالہ بزرگ کو بھی شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں ہریپور سے جہاں ہریپور پرائیوٹ سکول ایسیسیشن نیٹورک کی کو سیل کرنے پر سکول ملکان کے خلاف گرفتاریوں پر شدید مضمت کرتے ہوئے اور سکول کھولنے کے حوالے سے انگامی پریس کانفرنس ہوئی ہریپور پرائیوٹ سکول ایڈوکیشن نیٹورک کی طرف سے سکول ملکان کی گرفتاریوں اور کھولنے کے حوالے سے انگامی پریس کانفرنس جلائی صدر تاج کریم نے پرائیوٹ سکول ایڈوکیشن نیٹورک پریس کانفرنس میں سوات اور ملکان میں پرائیوٹ سکول سیل اور ملکان کی گرفتاریوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاروائیاں غیر قانونی ہیں ایمرجنسی ایکٹ بارہ اگس دوہزار بیس کو ختم ہو چکا اب صوبے میں نہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہے اور نہ ہی دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت کم ایس او پیز ہم نے کم سے کم بچوں کو تدریسی عمل جائی رکھنے کے لیے سکول بلایا لیکن حکومت استادوں کو ہتھکڑیاں پینانے کی روش پر چل پڑی ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں نیشنل ایکشن کمیٹی کی اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق ہم سکول کھولیں گے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمیں مرلا وار جو ہیں وہ سکول کھولنے کے تعاون کرے جو سکول سیل کیے گئے ہیں ان کو کھولا جائے سکول مالکان کو فوراں رہا کیا جائے بریٹن میں رکھ کرتے ہیں مظفر گھر کا جہاں ایک علاقے مارڈ سٹی کا جہاں پر ایم پی اے سردار آن حمید ڈوگر نے مارڈ کی عوام کو زندگی کی بنیادی ضرورت یعنی صاف پانی کے زبردہ ستوفہ دیا اور عوام کے دل جیت لیے اس وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹ جو ہے اس کی افتتائی تقریب پر عدالت برگ میں کے موززین جن میں ملک عارف تبصم حاجی غلام آباد زرگر ملک کلیم جکھر ملک بلال جگنو جعوید خان بلوچ محمد شاہد خان شامل تھے مزید جانتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے ہمارے رپورٹر محمد شویب جی شویب کیا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل وزیلہ مضفرگر کے ایک علاقے مارا سیٹی میں یہ یونین کانسل آفیس ہے جہاں پر وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگایا گیا ہے وارٹر جو کہ انسانی زنگی کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے جہاں پر ایم پی اے جناب آن حمید لوگر صاحب نے ذاتی کاوش سے یہ بنوایا ہے آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کیا ان کو مشکلات پیش آئی ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے کیسے انہوں نے سہولت دی ہے جی سر کیا کہے گی آپ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے اور اس کو بنانے کے لیے یہ میری اپنی خواہش بھی تھی کیونکہ جو میڈیکلی طور پر ہے کہ بچوں میں سب سے زیادہ ہمواد پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کے لیے میرا یہ تھا میری اپنی خواہش تھی کہ پیوریفیکیشن پلانٹ ہر جگہ لگائے جائیں تو میں نے فرس جو سی ڈی پی سکیم تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے کے بعد جو ہمیں پہلی سکیم ملی تھی سی ڈی پی میں رورل ایریاز کی ڈیویلمنٹ کے لیے تو اس میں میں نے دس پیوریفیکیشن پلانٹ بختلف اپنے پورے ایم پی اے کے حلقے میں دس پیوریفیکیشن پلانٹ لگائے اور جن میں سے آج یہ مادے والا پیوریفیکیشن پلانٹ یعنی کہ فنکشنل ہو گیا ہے اور باقی پلانٹ بھی تقریباً فنکشنل ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں جی سر ایک چھوٹے سوار سوال کرے گے کہ مارا سیٹی کی مزید یادہ ترقی کے لیے نیکسٹ کیا فیوچر ان کے پلان ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی سر آپ آگا کرے ہمیں مزید یہاں پہ یہ ہے کہ دوستوں کی کافیوں کی کوئی اپنا ہسپٹل کی اپگریڈیشن کا کئی دوستوں نے کہا ہے دوسرا یہ کہا ہے کہ کئی ایسے محلیں ہیں جن میں سیوریج کا نظام صحیح نہیں ہے سکول وغیرہ کی اپگریڈیشن کے لیے بھی جو بھی ایڈیوکیشن اور صحت کیونکہ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ جو ہمارے بی ٹی آئی کے وزیری آزم صاحب ہیں ہمارے عمران خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں آل پاکستان مسلم لیگ کے صبحی صدر پنجاب چودی زلفکار علی ندیم کی زیر صدر جشن سادی کی تقریب صبحی مرکزی دفتر میں منعقد ہوئی تقریب میں نمائندہ رائل نیوز حسن بخاری سے ان لوگوں نے گفتگو بھی کی گفتگو میں کہنا تھا کہ اور اس میں جن لوگوں نے شرکت کی جس میں چیف اورگنائزر پنجاب ایڈوکیٹ غلام اکبر خان سیال منیر احمد بٹی سینئر ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی تقریب میں ملک پاکستان کی تہترمی سالگیرہ کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا تھا اور ریاست پاکستان افواج پاکستان قائد پرویز مشرف کی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں تقریب میں صدر لیبر ونگ سید فیاض الحسن شاہ جنرل سیکریٹری لیبر ونگ سید دشان حسن چودری سجاد میو سابق کا ٹکٹ ہولڈر ویمن ونگ میں سے میس ہما سہر اقلیتی ونگ سے جان سینئر رانوما نواز احمد نسیم عباس شیخ صغیر احمد رانا خلیل فرق خان سیال سمیت دیگر رانوما اور کارکنان نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں نتیہ گلی سے جہاں نتیہ گلی سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر دو پہاڑوں کے درمیان سمندر کٹھا جیل شہریوں کی تفریقہ مرکز بن گئی بڑی تعداد میں سیاؤں نے سمندر کٹھا جیل کا مزے لیا اور خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بھی کیا اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی میزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رویل نیوز موسیقی